ہمارے پیارے بھارت پہ کئی مغل شاسکوں نے راج کیا ہے جس میں سے ایک نام ہمائیو کا بھی ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمائیو کے مقبرے کی جو کی دلی میں استحت ہے ہلو دوستوں میں ہوں میک حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخیر تک ہمائیو کی پتنی حمیدہ بانو بیگم نے اس مقبرے کا نرمان کر آیا اس مقبرے کا کنسٹرکشن پندرہ سو پینسٹھ میں شروع ہوا تھا اور پندرہ سو بہتر میں یہ مقبرہ بن کے تیار ہوا اس مقبرے میں وہی چار باگ شیلی ہے جس نے بھوش میں تاج محل کو جنم دیا اس مقبرے میں لال بلوہ پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے سن 1993 میں اس عمارت کو یونیسکو دوارہ وشدھروہر گھوشت کیا گیا اس مقبرے کے گراؤنڈ میں لگ بھگ سو قبریں بنی ہوئی ہیں ان سبھی قبروں پر نام نہ لکھے ہونے کی وجہ سے قبر کس کی ہے یہ پہچان پانا تھوڑا مشکل ہے ہمائیو کے مقبرے کا باہری نظارہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ بھارت میں نرمیت پہلا باغوں والا مقبرا ہے اس اسمارک کے اندر ٹاپ پہ ایک چھوٹا سا تمبو بنا ہوا ہے جہاں پر ہمائیو کی تلوار جوتے اور پگڑی کو ان کی اسمرتی کے پرتیق کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں ہمائیو کے مقبرے کے اوپر ساڑھے بیالیس میٹر لمبا ایک گمبت ہے جہاں پر آپ سیڑھیوں کی مدد سے جا سکتے ہیں موسیقی